السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آئی تھی جب میں کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لئے میں نے دیکھا کہ کچن بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا اور جب کچن بکھرا ہوا تو بالکل بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو سب سے پہلے میں نے برتن دونہ سٹارٹ کیے کچن ایک ایسی چیز ہے کہ پورا گھر صاف ہو لیکن اگر آپ کا کچن گندہ ہونا تو بالکل موڈ آف ہو جاتا کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا سب سے پہلے میں نے برتن دونہ سٹارٹ کیے ابھی ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تو ابھی تک بہت ساری مشکلات ہیں جو ہمیں فیس کرنی پاڑ رہی ہیں کچن سے ریلیٹڈ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو جی یہاں پہ میں نے برتن دھول دھولا سٹارٹ کر دیئے تھے مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا مجھے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی تو میں نے سوچا کیوں کہ پہلے برتن دھول اس کے بعد میں کھانے کی تیاری کروں گی انشاءاللہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہاں پہ اتنے مسئلے ہیں اس کے سنکھ کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے دماغ خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے لیکن ہر میں نے فٹا وٹ سے برتن دھولے اور اس سارے پانی کو میں نے صاف کیا اچھی طرح پانی نکل گیا تھا لیکن بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جب بھی برتن دھولے لگو سنکھ پہلے بھر جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی سارا نکال لیا تھا اور اپنے سنکھ کو اچھی طرح صاف کر رہی تھی میری کوشش ہمیشہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جب بھی میں کھانا بنانے لگوں تو کچھن میں کسی قسم کو کوئی میس نہ ہو بلکل صاف ستھرا کچھن ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا موڈ بھی فریش رہتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آس پاس آپ کا محول اچھا نہیں ہے تو آپ کا موڈ بھی بالکل اچھا نہیں ہوگا میرے ویلوگز اگر آپ ڈیلی دیکھ رہے ہیں تو مجھے پلیز کومنٹس میں آکے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں میرے اور کون کونسی مسٹیکس ہیں جو مجھے بہتر کرنی چاہیے ہیں اپنی اب باری تھی شلفوں کو جو ڈرائی کرنے کی طرف میں اچھی طرح سے شلفوں کو ایکسرا پانی گرتا ہے وہ بھی میں ڈرائی کر لیا تو یہاں پہ ماشاءاللہ میرے کچن بلکل صاف ستھرا ہو چکا تھا یہ جو چھوٹا سا پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود گھر پہ بنایا ہے یعنی کہ ایک بوٹل تھی ایکسرا بوٹل پڑی ہی تھی تو وہ ایک حیک دیکھ کے میں نے اس کو گھر پہ ڈرائی کیا پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے تو یہاں جب میں باہر آئی کچن صاف کر کے تو میں نے دیکھا موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا ہرکی بارش بھی ہو رہی تھی میں نے سوچا کیوں نہ باہر سین میں میں نے نماز ڈال کے میں نے نماز پڑی مغرب کی میں اندر آئی تو میں نے دیکھا بچے کارٹونز دیکھ رہے تھے میں کچن میں میں نے سوچا کیوں نہ موکے کا فائدہ اور بچہ جب بیزی ہوتا ہے تو آپ بہت ہی سکون سے کام کرسک ہیں میں بنا رہی تھی مسالے والی بھنڈی کو میں نے اس طرح سے ایک کپڑے پر اچھی طرح پھلا لیا اور اس کو کپڑے کے ساتھ اس کے اوپر کانٹے والی کلیر ہوتی ہے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کانٹے بھی سے ریموو ہو جاتے ہیں جو ڈسٹ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے ساری بھنڈی جو میں نے اس کو اسی طریقے سے اچھی طرح صاف کر لیا تھا ادھر میں نے پیاس جو ان کو پہلے سے پیل آف کر کے درمیان میں سباری کے دو دو پیسز اس کے کر لیا تھے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے پیاس کٹ کے میں ان کو پانی میں ڈپ کر دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کی کڑواہٹ ہوتی ہے جو انکھوں میں لگتی ہے وہ اس سے بہت مشکل ہوتی ہے وہ جو بلکل ختم ہو جاتی ہے جب بہت پانچ منٹ تار اس کو پانی میں رکھ کے آپ پھر کٹیں گے تو بلکل ایزی ہو جائے گا ہمارے لئے یہاں پہ میں نے ساتھی آٹا گون لیا تھا کیونکہ آٹے کو ریسٹ چاہیے ہوتی ہے صحیح ہوتا ہے کہ آپ کی روٹی بہت ہی اچھی اور مزے کی بنتی ہے اس کے میں نے آٹا جو وہ پہلے گون کے رکھ لیا تھا ساتھ پاری پاری ٹماٹر میں نے لے ایک ان کو بلکل رفلی کاٹ لینا ہے بلکل بھی اس کا کوئی ایشو نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے بچوں کو بھنڈی اسی طرح کی اچھی لگتی ہے جس کے اندر سبزیاں کھڑی کھڑی ہوں بلکل کچھی کچھی سبزیاں ہوں اس سے بھنڈی کی لپ بھی بہت اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں بھی مزے کی لگتی ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو اس طرح سے پہنے رفلی کاٹ لیا ہے ٹماٹروں کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بہت اچھی طرح سے سافٹ بھی ہو جائیں گے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی لگیں گے میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے وہ بھی میں نے اسی طرح رفلی کاٹ لیا ان کو تو اگر بھنڈی میں آپ کوشش کیا کریں کہ جتنی آپ کی بھنڈی ہے نا اسی کے برابر کونٹیٹی کے آپ نے پیاز بھی رکھنے اس سے بھنڈی بہت مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے میں نے سارے پیاز کاٹ لیا یہاں پہ میں نے لسن کے چھے سے سات جوے لے لیا اور ان کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا اس کو میں نے اچھی طرح سے کڑائی میں ڈال کے گرم کر لیا تھا پہلے اس میں بھی بھنڈی فرائی کروں گی آپ چاہیں تو آپ اس کو فل فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو میڈیم سائی فرائی کرتی ہوں تاکہ اس کی ایک تو یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے بلکل گم نہ بن جائے اس کی کیونکہ اگر آپ کو ہنڈی دیکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے تو بچے بھی بہت چھوک سے کھاتے ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے بھنڈی جو ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو چکی تھی یہاں پہ میری اس سے زیادہ میں فرائی نہیں کروں گی اس کو تو اس طرح میں اس کو ابھی کڑائی سے نکال رہی ہوں بھنڈی جو ہے وہ میں نے ساری اسی طریقے سپرائی کر لی تھی اور اب باری تھی پیاس کی پیاس کو میں نے اسی آئل کے اندر میں نے ڈال دیا آپ چاہے تو آپ آئل چینج بھی کر سکتے ہیں یا اگر آئل کم لگ رہا ہو تو آپ اس سٹیج بھی آپ آئل اور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن مجھے اتنا آئل کافی لگ رہا تھا کیونکہ ظاہر سے بات ہے اور آئل جو ہماری صحت کے لیے اتنا اچھا بھی نہیں ہے تو پیاس جو ہم ان کو بلکل زیادہ نہیں پکاؤں گی ان کو بلکل یعنی کہ ان کا کلر چینج نہ ہو تب تک پکائیں گے ہم ان کو اور اسی کے اندر میں نے لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور اس کو ابھی چار سے پانچ منٹ ام اچھی طرح اس کے اندر فرائی کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جا وہ اچھی طرح سے ہماری ہنڈی کے اندر ڈیویلپ ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے ٹوماٹر ڈال دیا پھر ٹوماٹر جو ہے ان کو بھی ایک دو سے تین منٹ آپ نے اس کے اندر فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر سارے انگریڈینٹس جو ہیں ہماری سپائسز ہیں وہ ایٹ کر دینے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ایک چمچ سپائسز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ایک چمچ لال مرچ ڈال دی ایک چمچ جو ہے وہ ایک چمچ سے کم دڑا مرچ ڈال دی سپائسز آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں مھنڈی جو ہے وہ ویسے بھی گرم ہوتی اس لئے میں بچوں کو زیادہ سپائسز کھانا جو ہے وہ گرمیوں میں تو بالکل بھی نہیں دیتی کیونکہ بہت سارے مسئلے بنتے ہیں بچوں کے ساتھ مجھے لال مرچ جو ہے وہ کم لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچ ڈال کر دی اور ہم اس کو اچھی طرح سے اس کا جب تک کلر نہیں آتا مسائلے جو ہے وہ اپنا کام اچھی طرح نکال لیتے ہیں ہم اس کو اس کی بنائی کریں گے یہاں پہ مسائلے جو ہے وہ ہمارے اچھی طرح کچھ مکس ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر بھنڈی ڈال دی بھنڈی جو ہے وہ فرائی کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کو اتنا ایک پکانہ ہوتا ہے کہ اس کا جو یعنی کہ یہ بالکل گل جائے کیونکہ بھنڈی جانا وہ کچھی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی آنڈی بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لک آ رہی ہے سبزیوں کی یہ کہ سبزی الگ سے اس کا کلر بھی آ رہا ہے اور مزے کی بھی لگتی ہے یہاں پہ میں نے اس کے اندر حری مرچے پھر کاٹ کرے دنمیان میں سے دو حصے کر کے اس کے ڈال دیے تھی اس سے لک بھی اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی جو وہ اچھی طرح اس کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے ادھا کپ پانی اس لئے ڈال دیتا تھا تکر ہلکیاں ساوٹ بھی ہو جائے اور ہلکیل کسی گریوی بن جائے کیونکہ بچے جو ہمیں وہ چپاتی کے ساتھ گریوی والا سالن بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کو میں نے دم پہ چھوڑ دیا تو ادھر میں نے ساتھی روٹیاں بنانی شروع کر دی کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو اس طرح سے پتہ نہیں گیس کو کیا موت پڑ جاتی ہے تو روٹی جو اس کو ایسے سیک سیک کے پکانا پڑتا ہے پہلے اچھی خاصی آ رہی ہوتی ہے جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو گیس ہی چلی جاتی ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے کہ کہ اور کس کس کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے میں نے سیک سیک کے بڑی مشکلوں سے میں نے روٹی پکائی تو اس طرح سے میں نے ساری جو پکا لی تھی تو یہاں پہ روٹی تیار ہو چکی تھی بندی بھی ہماری تیار تھی بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی میں نے فٹہ فٹسک سالن ڈالا تو آپ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ میرا کیسا لگا اگر آپ میرے ویلوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اجازت کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تو بندی اور چپاتی کے ساتھ اچار کو کیسے بھول سکتے ہیں تو اس کو انجوائے کریے گا بنا کے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ